جی بالکل چند روز قبل ڈی پیو ویہاڑی محمد عیسیٰ خانے زلہ بار سے منشیات کے خاتمے کے لیے منشیات کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا جس پر عمل درام جکینی بنانے کے لیے کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پولس منشیات فروشوں سے رشوت لینے اور منشیات فروشی کرنے کے الزام میں دو پولس اہلکاروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم کانسٹیبل سرفراز زلہ ملتان میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا گا اور منشیات سپلائی کے لیے تھانہ مترو کی علاقے دکوٹے میں آیا تھا پولس تھانہ مترو نے مہران گاڑی کو مشکوک جان کا روکا تو اس سے منشیات برامد ہوئی پولس تھانہ مترو نے ملزم سرفراز اس کے ساتھی سے دس کلو چرس برامد کر لی ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پپندے سلاسل کر دیا گیا کانسٹیبل سرفراز منشیات فروشوں کے نیٹور کا حصہ نکلا جو کہ منشیات سپلائی کرنے کے علاوہ منشیات فروشوں کی سرپرستی بھی کرتا تھا دوسرے واقعے میں کرپشن اور منشیات فروشوں سے بتھا خوری پر تھانہ مادل ٹاؤن بورے والا کے ڈرائیور کانسٹیبل کی بتھا خوری کی ویڈیو منظر رام پر آنے کے بعد ڈرائیور کانسٹیبل ماجد رشید کو موتل کلوز ٹو لائن کر دیا گیا ڈرائیور کانسٹیبل ماجد رشید تھانہ مادل ٹاؤن بورے والا میں تائنات تھا جسے کرپشن اور منشیات فروشوں سے بتھا لینے پر سزا دی گئی جبکہ ڈرائیور کانسٹیبل کے خلاف تھانہ سیٹی ویہاری میں مقدمہ درج کر کے پابندے سلسل کر دیا گیا ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کالی بیڑیں محکمہ پولیس کا حیثہ نہیں رہیں گے پولیس کے لیے باعث شرمندگی بننے والے اناثر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جاری ہے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پولیسی ہیں اختیارات سے تجاوز اور کرپشن ملوث کالی بیڑوں کی محکمہ پولیس میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن پہ اور اگر کوئی ایسے سائبان ہیں اگر مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی کا ڈرائیور کسی کا کوک کسی کا کوئی فرنٹ مین کوئی تھانے کے اندر ہے کوئی ٹاؤٹ کا ہے مجھے آپ اطلاع دیں گے میں خود جا کے ریٹ کروں گا اور پکڑ کر اس کو ہکڑیاں لگا کے اندر کروں گا جو اس طرح کے فرنٹ مینوں ٹاؤٹ پھر رہے ہیں اتھانوں کے اندر جتنے منشیات فروش ہیں ہمارے موزز میڈیا کے نمائندگان میرے توسط سے ان کو پہنچا دیں میں منشیات کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا ہوں مجھے خود لڑنا پڑا اپنے کونسٹیبل تک لڑوانا پڑا یہ تمام منشیات فروش سن لیں میں نے سیچوز کو سنڈے تک کا ٹائم دیا ہے مجھے تحریری سرٹیفیکیٹ دیں گے ہمیں بڑے باسر ہاتھ ہمارے پیچھے تحفظ کے لیے ہیں وہ یہ سن لے کہ اس ظلے سے منشیات کا خاتمہ ہوگا اور ایک مہینے بعد ہم یہاں بیٹھیں گے اور اس چیز کو اسیس کریں گے